اس پہلے یہ بلکل آپ ختم ہونے کے چانسز لگ رہے ہیں جہاں تک ہماری پیشن گوئی ہے اور تھٹین شام سے یہ ہے کہ ویسٹرن ڈسٹرمنس کا سسٹم آ رہا ہے اور ہلکی برباری جو ہے پہاڑوں میں گرنے کے چانسز اور فورٹین فیفٹین کے بیچ میں اس کا میجر ایکٹیویٹی ہوگا اور ہیوی سنو فال کے کافی چانسز ہیں خاص کر کوپورا کے جو بالائی علاقے ہیں اور بارام اللہ پھر یہاں پہ بانڈی پڑا کے گرے سائیڈ میں اور اس درمیان جو ہے شوپی درمیان کے کچھ علاقوں میں بھی باری برباری کے چانسز ہیں اور اس درمیان جو ہے آپ کو سنگر لیہ نیشنل ہائیوے سنگر جمعہ نیشنل ہائیوے موغل روڈ اور باقی جو رازدان ٹاپ یہ سارے جو ہیر ریچس کے ہمارے روڈز ہیں یہ ٹیمپلری کلوز ہو سکتے ہیں چودہ پندرہ کے بیچ میں اور جیسے آپ لوگ سب جانتے ہو ٹوزن ایٹین نومبر میں بھی اسی طرح برباری ہوئی تھی ٹوزن نائنٹین فرس ٹوی کاف نومبر میں ہ ہوا تھا اور کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا خاص کر ہمارے جو کسانوں کو تو اس بار بھی سسٹم ہے تھوڑا سا جنہوں نے بھی ابھی تک فل فروٹ وغیرہ درکتیوں سے نہیں اتا رہے ہیں ان کو ہم ایروائز کرتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد اتا رہے ہیں اور پروننگ وغیرہ اگر کر سکتے ہیں اسی تین چار دن میں فیلال تین چار دن کا ٹائم ان کے پاس وہ پروننگ وغیرہ بلکل کریں اپنے پیٹ پودوں کو اس سلسلے میں ہم نے ایروائزری بھی ایشو کیے کل ڈی کام میں کشمیر جمعو اور لڈاک کو کی آپ لوگ ایروائزری کے حساب سے چلے کیونکہ سسٹم جو ہے فورٹین فیفٹین کے اس پاس کچھ کچھ جگہوں پہ ہیوی برباری کے چانسے سے اور یہ سیزن کا فرسٹ میجر سپل ہے اس سیزن کا تو ہم آگے چلیں گے اسی ایروائزری کو یہ کرتے ہوئے سر آپ کو ایسے پاتا ہے کہ سری نگر میں فلیش فلڈ ساتھ یاگر ایگلی بارش ہوگی تو آپ نے کانسرنٹ ایس ایس ایسی کو نوٹفیٹ کیا ہے جہاں تک فلیش فلڈ یا تیمپریری وارٹر لوگنگ کی بات ہے خاص کر یہاں سری نگر میں یہ کیونکہ ونٹر کا ٹائم ہے اس ٹائم جو ہے آپ کو بارش تو اتنا ہوگا نہیں جو بھی پریسپیٹیشن ہوگا وہ سنو فال میں ہوگا سنو فال کے شیپ میں ہوگا تو اس ٹائم کا پرولم جو ہے خاص کر ابھی نومبر دسمبر یا جو ونٹر کی ہم بات کریں اس میں نہیں ہوتا یہ پرولم جو ہے مارچ اپریل میں زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ